بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہائید رہن والا ہے ہم چپٹر پیٹریٹرزم کی ایکسرسائز کر رہے ہیں آج ہم اس میں پنکچویشن لگائیں گے کچھ سنٹینسز ہیں پنکچویشن جو ہے رموز اکاف کو کہتے ہیں the marks such as full stop, comma and brackets used in writing to separate sentences and their elements and to clarify meaning پنکچویشن کیوں لگاتے ہیں تاکہ sentences کو علیدہ کر سکے اور اس سے ہمیں meaning سمجھنے میں clarity ہوتی ہے زیادہ آسانی سے ہم sentence کا meaning سمجھ سکتے ہیں تو every sentence starts with the capital letter ہر sentence ایک capital letter سے شروع ہوتا ہے ends with the dot full stop اور it makes complete sense full stop جو ہے اس کو period بھی کہتے ہیں اور یہ end of every sentence پہ use ہوتا ہے it is a rounded dot اس کے علاوہ ایک sentence کے خاتمے پہ question mark بھی ہو سکتا ہے اگر ہم نے question پوچھے ہیں where is my head تو ہم ڈاٹ کے اوپر question mark لگا دیں گے یا exclamation mark بھی ہو سکتا ہے یہ جیسے دیکھ رہے ہیں اگر وہ استجابیہ جملہ ہے تو a sentence starts with the capital letter ends with the dot or question mark or exclamation mark اس کے علاوہ اگر ہمارے جو ہے کومہ ہم use کرتے ہیں اگر ہم sentence میں تھوڑا سا وقفہ ہم چاہتے ہیں تو جملے کے بیچ میں کومہ استعمال کیا جاتا ہے اب آپ کے سامنے یہ sentence ہے قائد عظم وازہ نیشن بلڈر اینڈا گریٹ پیٹریوٹ اس کی punctuation اگر ہم لگائیں گے تو آپ دیکھیں کہ ہم کیوں کو capital کر دیں گے کیونکہ capital letter سے sentence start ہوتا ہے اور پیٹریوٹ کے بعد full stop لگائیں گے next ہے he wanted to protect the values culture and tradition of the muslim of the subcontinent اب اس میں ہم کیسے punctuation لگائیں گے ہم he کا age capital کر دیں گے اور subcontinent کے بعد ہم full stop لگائیں گے کیونکہ یہ ایک simple sentence ہے next ہے he gave the muslims a sense of identity by securing a separate homeland for them تو یہاں پہ بھی ہم he کو capital کر دیں گے اور for them جو ہے اس پہ sentence کا اختتام ہو رہا ہے ہم full stop لگائیں گے you cannot change your future آپ اپنا مستقبل تبدیل نہیں کر سکتے but you can change your habits لیکن آپ اپنی عادات تبدیل کر سکتے ہیں and surely your habits will change your future اور یقیناً آپ کی عادات جو ہیں وہ آپ کے مستقبل کو تبدیل کر لیں گی تو ہم دیکھتے ہیں کہ قائد عظم was a nation builder تو ہم کیسے اچھے nation builder بن سکتے ہیں تو ہم قائد عظم ہی کی طرف واپس پلٹیں گے قائد عظم نے ہمیں جو سبق دیا وہ تھا unity faith and discipline unity کا مطلب ہوتا ہے متحد رہنا faith ایمان اور discipline نظم و ضبط کی پابندی کرنا لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں تو ہمیں faith کو center point بنانا چاہیے اگر ہم نے پاکستان جو ہے وہ ایک اللہ کے نام پہ لیا ہے تو ہم اگر اللہ کو اپنا center بنائیں گے تو جتنے جتنے ہم اللہ سے قریب ہوتے جائیں گے اتنے اتنے ہم آپس میں بھی قریب ہوتے جائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ سارے لوگ ایک دائرے میں اللہ center میں ہے اور جب ہم جتنے اللہ کے قریب ہوں گے ہمارے دل بھی آپس میں جڑے ہوئیں گے لیکن اگر ہم ایمان نہیں ہیں ہمارے اندر ہم اللہ سے دور ہیں تو ہم separated ہوں گے ہم groups ہوں گے ہمارے اندر unity بھی نہیں ہوگی دیکھیں ہر ایک بندے نے اپنی الہدہ سے grouping کی ہوئی ہے پھر ہم پنجابی پتان بلوٹی اور سندھی میں تقسیم ہو جائیں گے اور لوگ ہمیں ایک دوسرے سے کاٹ دیں گے تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سمجھیں قرآن مجید میں آتا ہے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو وہ اللہ کی رسی کیا ہے اللہ پر ایمان لانا اللہ کی کتاب کو سمجھنا اللہ کے پیارے نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا تو آج سے اہت کریں کہ ہم نے faith unity اور discipline پر کام کرنا ہے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے روز کم از کم تین آیات قرآن کی ترجمے کے ساتھ پڑھیں سمجھ کر پڑھیں اپنے ایمان کو مضبوط کریں اسلام جو ہے وہ discipline بھی سکھاتا ہے اگر آپ پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں ایک امام کے پیچھے سجدہ ریس ہوتے ہیں تو اس کو اپنی عملی زندگی میں بھی لے کر آئیں اپنے سے جو بڑے ہیں ان کی بات کو سنیں قانون کی پابندی کریں اور discipline اپنی زندگی میں پیدا کریں اور اللہ سے دعا مانگیں یا مکلیب القلوبی سبیت قلبی الادینی کا اے دلوں کو پلٹنے والے تو میرے دل کو اپنے دین پر سابق قدم رکھ امید ہے آج کا لیسن آپ کو پسند آیا ہوگا آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ آپ اور مزید